ہندوستان کی تاریخ میں حیدرباد دکن کو ایک خاص مقام حاصل ہے ہندوستان سے اٹھنے والی ہر چھوٹی بڑی تحریک میں اس ریاست نے اپنا ایک اہم کردار نبھایا ہے اور دل کھول کر سب کی مدد کی ہے ملک کی تقسیم نے جہاں ملت اسلامیہ ہند کے حوصلے پست کر دیئے وہیں سرزمین دکن بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی رفتہ رفتہ زندگی کا میار پست ہوتا چلا گیا ہر طرف نفسہ نفسی کا ایک عجیب سا عالم تھا ایک عجیب و غریب سی استرابی کیفیت تھی جیسے کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہ ہو اور تعلیمی شعبہ خاص طور پر اب طریقی انتہا کو پہنچ گیا ایسے میں شہر حیدرباد کے چند آنشوروں نے ملت کو پستی سے نکال کر انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لائیا نام فانڈیشن ملت کو پستی سے نکال کرنے کے لیے ملت کو پستی سے نکال کرنے کے لیے میٹنگ میں ہیدرباد کے مختدر افراد بلکہ خابل خضر اشخاص جناب اسبداللہ صحیح صاحب آئی ایس ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب آئی ایس انصر بیک صاحب ڈاکٹر ایس سید علی کینسر اسپیشلیسٹ محترمہ آئیشہ بیگم صاحبہ جائنڈ ڈائرکٹر مہاراشترا اور دیگر موزدین جن میں محترم محمود حسین صاحب جو انگلیش کے اسمہ انیورسٹی کے پروفیسر تھے پروفیسر اکبر الدین صدیقی صاحب اور اس ناچیس سید مجیب الدین کو بھی یہ پہلی میٹنگ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو اس ٹیم کو سرپرستی حاصل تھی ایک ایسی شخصیت کی جس نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بہت قریب سے دیکھا تھا حضر آباد کے ایک کٹے پھٹے مفلوق الحال صاحب حالانکہ یہاں حضر آباد میں انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری محمد قبیر الدین فاروقی یہ لوگ بھی مہاجر کی حصے سے پاکستان روانہ ہو گئے وہاں پر قبیر الدین فاروقی انہوں کو یہ احساس ہوا کہ چونکہ ان کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکی تھی بہت انہوں نے کوشش تعلیم حاصل کرنے کے اس مہاجر پاکستان میں کوشش کی لیکن الیکٹریشن بن کر پی آئی اے میں انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا لیکن وہاں پر ان کو یہ احساس ہوا کہ میں یہاں رہ کر میرے حضر آباد کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا چنانچہ وہ کینیڈا مائیگریٹ ہو گئے اور کینیڈا میں نائنٹین سیونٹی میں مائیگریٹ ہونے کے بعد انہوں نے سیونٹین نائن میں حیدرباد آ کر اپنے اس مطمئن نظریانے اس پراجیکٹ کے لیے پہلی بنیاد کے طور پر ان محترم اشخاص کو جن کا میں نے نام بتایا ہے ان سے ملاقات کی اس ایک ملاقات نے تمام مفراد فاؤنڈیشن کے اندر عظم محوصلے کی ایک ایسی روح ٹھونک دی کہ پھر اس سفر میں کبھی کسی نے رکنے کا نام ہی نہ لیا یہاں تک کہ ان میں سے اکثر لوگ آج اپنے مالک حقیقی سے جامل ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کبیر فاروقی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارما بنتا گیا بلا شبہ ان ہستیوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا پرخلوس کارماں چھوڑا ہے جو آج انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت نو خوبی منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور فاؤنڈیشن کے پورے ممبر اپنے اپنے طور پر اپنی گاڑیوں میں جاکے بچوں کے سیلیکشن کے لیے اسکولوں کو وزیٹ کرتے ہیں ہر ممبر کوشش کرتا ہے اپنے رشتداروں سے بھی فنڈ جمع کرتے ہیں تقریباً تین چار لاکھ روپیے تو ہمارے ممبر اپنے طور پر جمع کرتے ہیں اور محترم جمعیل الدین صاحب جو اب موجودہ پریزیڈنٹ ہے ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مکان کو اپنے فرنیچر کو اپنے پوری اسٹیشنری کو وہ سب اپنے طور پر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر میٹنگ میں الحمدللہ ریفریشمنٹ کا انتظام کرتے ہیں کنسسٹینسی اور جہد مسلسل کسی بھی اورگنائزیشن کی زندگی کا پتہ دیتے ہیں نام فاؤنڈیشن اپنی نون سٹاپ پرفارمنس سے ہی اپنی زندگی اور خلوص کا انتہائی میاری ثبوت پیش کرتا ہی چلا جا رہا ہے کبیر فاروق صاحب کے فکر اور دانشوران حضرباد کی تڑپ غریب اور طفقے کے لیے جب منتقل ہو گئی تو الحمدللہ نائنٹین ایٹی سے ایک اس فاؤنڈیشن کی کارکردگی میں کبھی دوشاری نہیں نہیں نام فاؤنڈیشن مکمل طور پر ایک مسلم اقلیتی خیراتی ادارہ ہے جو سوسائٹی ایکٹ کے دہت بہتابتہ ریجسٹرڈ ہے ستائیس دسمبر انیس سو اسی کو نام فاؤنڈیشن کا خیام عمل میں آیا جس کا مقصد ہندوستان اور خاص طور پر حیدرباد کے غریب وپسماندہ مسلمانوں کی بہتری اور انہیں تعلیمی امداد دے کر عام دھارے سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے یہ آئی ایس آفیسرز پروفیسرز نے بچوں کو آئیڈنٹیفائی کیا غریب اسکولوں سے اور جو انگلیش میڈیو میں بچے پڑھ رہے تھے ہم سلک کرتے تھے اسکول کے منیجمنٹ کے ساتھ مل کر تاکہ وہ بچے جو حقیقت میں غریب ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرتے تھے ان کے والدین کا انٹرویو لیتے تھے اور اسکول کو بچے کی پوری کتابیں کاپیوں کے علاوہ ان کی ایک مختصر فیس کم سے کم پچیس فیصد جو ان کی سالانہ ہوتی تھی وہ بھی فانڈیشن دینا شروع کیا ہر چیز اس طریقے سے دی گئی کہ وہ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس پیسہ تھا تو ہم یہ مال والے بچوں کے برابر پڑھ سکتے اسی لئے نام فانڈیشن کے اوبجیکٹیوز میں ہی غریب و نادار اور امداد کے مستحق لوگوں کا خاصا خیال رکھا گیا ہے غریب و نادار مستحق طلبہ اور یتیموں کی تعلیمی امداد فراہم کرنا ضرورت مندوں کو کھانا لباس اور طبی امداد فراہم کرنا محتاجوں کی مدد کرنا فانڈیشن کا کام کبیر فاروقی صاحب کینیڈا سے کرتے تھے کے لئے جمع کرتے تھے اور ہم لوگ یہاں تقسیم کرتے تھے لیکن نائنے الیون کے بعد نہ تو وہاں کی گورنمنٹ یہاں پیسہ بھیجنے کے لئے تیار تھی نہ یہاں کی گورنمنٹ اس کو تقسیم کرنے کے لئے پہلی مرتبہ ہم نے شہر حدرباد کے تاجرین کی طرف توجہ فرمائی محترم محفوظ احمد صاحب اور ان کے رفاقہ نے مل کر عوام سے رت پیدا کرنے کے لئے ہم نے پہلی مرتبہ اپنا ایک جلسہ ایڈن گارڈن میں شروع کیا نام فانڈیشن کے مستخد اور لگاتار کام نے ایک بار پھر امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں کی توجہ اس ارگنائیڈیشن کی طرف مقصول کرائی ہماری فانڈیشن کی ایکٹیوٹیز کی خوشبو پھر امریکہ اور کینیڈا میں پہنچی بعض ڈاکٹروں نے انہیں کینیڈا کے اپنے دوسرے علاقوں میں بلایا تین سو ڈالر کبھیر فاروقی صاحب اپنی جیب سے خرچ کر کے جب اس ڈاکٹر کے پاس پہنچے کہ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کبھیر فاروقی صاحب آپ میرے پاس سے کیا توقع لے کر آیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک ڈالر کے لیے آیا ہوں سال کے بارہ ڈالر انہوں نے کہا کہ ایک ڈالر کے لیے آپ یہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس ایک ڈالر میں جو برکت ہوگی انشاءاللہ اس کا اثر میرے بچوں کو ہوگا جو آئندہ مستقبل کے میمار بننے والے ہیں تو اس ڈاکٹر نے خوش ہو کر انہیں تین سو ڈالر ہر سال دینے کا وعدہ کیا نام فاؤنڈیشن نے لوگوں کی مدد کرنے میں نہ صرف خوب چھان بین اور تحقیق سے کام لیا بلکہ مدد حاصل کرنے والے طلبہ سے مسلسل ربط رکھا اور ان کی تعلیمی اور تربیتی نگرانی کا خاص انتظام کیا ہمارا پاس کا انسپیکٹر ہر اسکول کو جاتا ہے اور مہینے میں ہماری میٹنگ میں ریپورٹ پیش کرتا ہے تین چیزوں پر بچوں کی حاضری پر بچوں کی تعلیمی میار پر اور بچوں کے کردار اور کیریکٹر پر طلبہ کی تعلیمی اور تربیتی نگرانی اور مستقل سرپرستی نے بہت اہم کردار نبھایا ایک طرف امداد دینے والوں کی رقم کا صحیح استعمال ہوا تو دوسری طرف امداد لینے والے طلبہ کے اندر فاؤنڈیشن کی طرف سے مل رہی لگاتار سرپرستی پیدرانہ شفقت اور مخلصانہ رہنمائی ان سب نے مل کر طلبہ کے اندر جوش و ولولا اور عظم و حوصلہ اتنا بڑھایا کہ ان کے ریزنٹس بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے اور اس طرح ڈونرز کے حوصلے بھی جمع ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انہی ڈاکٹر حبیب الدین صاحب نے ان کی فکر یہ تھی کہ آپ ان بچوں کی ماں کو بھی مصروف کر دیجے تو ہم نے حبیب الدین صاحب نے اپنے طرف سے امریکہ سے انہوں نے اتنا مالیا فراہم کیا کہ امتیاس کرافٹ سنٹر کے نام سے الحمدللہ ساتھ آٹھ ٹیلرنگ سنٹر سلوائی سنٹر چل رہے ہیں پرانے شہر حیدرباد کے مختلف علاقوں میں اور اب تک تقریباً تین چار سو خواتین کو ہم نے ہر سال جو ٹریننگ مکمل کرتے ہیں امتیان پاس ہوتے ہیں اور ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے لیے ذریعہ آمدنی بنے گا تو ان کو ایک سوئنگ مشین پائر کا سوئنگ مشین ہم لوگ دیتے ہیں تقریباً دوہزار دس سے اسکیم چل رہی ہے اور الحمدللہ اب تک تین چار سو خواتین باعزت باوی خار روزگار سے لگے ہیں جب ڈونرس نے نتائج حوصلہ عوضہ دیکھے تو خوش ہو کر کئی اور اقتام کیے دوسری طرف ہم نے بچوں کے تعلیم میار کے لیے کوچنگ کلاسز شروع کیے اور موزمی مارکٹ گرل دسکول میں یہ تعلیم کا انتظام شروع ہوا آپ سن کر خوش ہوں گے کہ اکرام مشین سکول دوہزار پانچ عیسوی میں روبینا بیگم ہیدراباد کے تیرہ لاکھ بچوں میں وہ لڑکی ٹاپ آئی تھی بیٹس پلانی میں اس کا ایڈمیشن ہوا اور آج الحمدللہ روبینا بیگم آپ کو سن کر خوشی ہوگی بیپرو سے لاکھوں کمار رہی ہے نام فانڈیشن نے ملک و ملت کی بہتری اور فلاہ و بہبوت کے ہر راستے کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا یہی وجہ ہے کہ نت نئی اسکی میں آتی چلی گئی آپ سن کر خوش ہوں گے کہ سلوائی سینٹر کے علاوہ کراف سینٹر کے نام فانڈیشن پیرامیڈیکل کورسز میں ایسے کئی بچوں کو تیار کر چکا ہے جو صرف میٹرک تھے اس کے بعد انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا پیرامیڈیکل کورس اور وکیشنل کورسز کیا کئی بچے آج الحمدللہ دبائی اور دگر ممالک میں الحمدللہ اپنے گھروں کی کفالت کرنے کے خوابیل بن چکے بہت کم عرصے میں نام فانڈیشن نے اپنے مخلصانہ کردار بیلوس خدمت دیانتداری اور جہدے مسلسل کی وجہ سے لوگوں میں بے بناہ مقبولیت عزت و احترام اور زبردست اعتماد حاصل کر لیا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا دست تعاون روز بر روز بڑھتا ہی چلا گیا آپ سنکا خوش ہوں گے کہ امریکہ والوں نے ہمیں یہاں تک دست تعاون بڑھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بھی آپ کچھ ان غریب محلوں میں اور ان غریب بچوں کو آپ رمضان کا پیکٹ فوٹ پاکٹس دیجئے الحمدللہ پچھلے کئی سال سے یہ بھی کام چل رہا ہے نام فانڈیشن بس اس ایک مالک کا نام اور اسی کا کلمہ بلند کرنے والوں کی ٹیم پر مشتمل ایک اورگنیزیشن ہے اس لیے یہ خود ستائی اور اپنے نام و نمود کے لیے کسی بھی قسم کی اشتہار بازی سے گریز کرتا ہے موسیقی 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 کام چھوڑا ہے کہیں نام نہیں چھوڑا ہے ہم نے کبھی کسی اغباروں میں اشتہائیات دیتے نہ ہم کوئی پریوس نوٹ دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو معروف اور مقبول بنایا ہے نام فاؤنڈیشن اپنے ڈونرز کے حق میں ہر اعتبار سے ہمیشہ چاہ و چوبند اور مفید رہا ہے موسیقی 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 چراغ سے چراغ جلنے کے عمل کو اس طرح روشن کیجئے کہ دکھن کا نام کبھی بھی تاریخ سے ہٹنے نہ پائے موسیقی